السلام علیکم ویلکم ٹو ساکیب آن لائن جو تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے اویسو.بزی ویب سائٹ پر ایک نیو ٹاسک کی ویڈیو لے کر آ چکا ہوں کیسے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے آپ ون ربل تک کی جو ایڈنے کے کر سکتے ہیں ویدن او ون منٹ آپ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس ٹاسک کو لے کر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اور جان لیتے ہیں کہ کیسے ہم اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے ون ربل ایڈن کر سکتے ہیں جو تو فرینڈز جو لوگ اس ویڈیو پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اویسو.بزی ویب سائٹ کے بارے میں نہیں جانتے دونوں نے ہمارے یوٹیب چینل کی پلیلسٹ پر آ کر اویسو ریشن ویب سائٹ والی پلیلسٹ دیکھ لینی ہے کیونکہ اس پلیلسٹ میں میں نے آپ لوگ کو اس ویب سائٹ کا ریویو کر کے دکھایا اس ویب سائٹ پر اپنا ایکاؤنٹ کر کے دکھایا اور اس ویب سائٹ پر کام کیسے کر کے آپ اینڈ کر سکتے ہیں اور اپنی اینڈنگ کو کیسے ویڈو کر سکتے ہیں چار ویڈیوز ہیں آپ نے تیکھ لینے تو آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا اور اب یہاں پر ہم مختلف ٹاسک آتے رہتے ہیں تو جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اوڈینس کو ٹاسک بتانا چاہیے کہ کیسے اوڈینس یہ والا ٹاسک کر سکتی ہے تو اس پر میں ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس ایسا ایشو آئے کہ آپ ٹاسک نہ کر سکیں اور اس کا سلیشن آپ کو ملے تو آپ ہمارے یوٹیب چینل ساکھے مون لائن کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے نیو ٹاسک جو ویڈیوز آئے آپ لوگ کو پہنچتے رہے جو تو فرنس آپ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جان لیتے ہیں کہ کیسے ہم اس ٹاسکو کمپلیٹ کر کے وانرابل تک کی جو ایڈنے کے کر سکتے ہیں تو سٹیپ نمبر ون اس نے کہا کہ آپ نے گوگل پر جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم گیٹ سٹارٹیڈ کے من پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں گوگل پر ریڈریکٹ کر کے لے جائے گا اور دن آپ نے کیا کرنا یہاں پر دیکھیں اس نے کہا کہ آپ نے یہ والا جو کی ورڈ ہے آپ نے گوگل کروم میں جو آپ نے گوگل اوپن کیا اس کو سرچ کرنا ہے تو یہاں پر اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پر گوگل پر آتے ہیں یہاں پر اس کو کرتے ہیں پیسٹ اور یہاں پر ہم کر دیتے ہیں سرچ جیسے میں اس کو سرچ کیا تو یہاں پر دیکھیں اس کی ٹاپ پر ویب سیٹ آ چکی ہے اور یہاں پر دیکھیں اس نے سٹیپ نمبر تین میں بتایا کہ یہ والی کچھ اس طرح کی ویب سیٹ ہوگی جس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو اس ویب سیٹ کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کی ویب سیٹ اوپن کر لیا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر دیکھیں سٹیپ نمبر فون پر وہ کہتا ہے کہ آپ نے دو سے تین رنڈم پیج وزٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ نے دو سے تین پوسٹیں اس کی وزٹ کرنی ہے جن پر آپ نے کیا کرنے 30 سیکنڈ جو ہے ویٹ کرنا ہے سلولی آپ نے ان کو سکرول ڈون بھی کرنا ہے یہاں پر آپ سٹیپ نمبر فائیو میں دیکھ سکتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے 30 سیکنڈ تک جو اس پر سپنڈ کرنا ہے آپ نے آپ کو ٹھیک ہے دو ناٹ اوپن مور دن 3 پیجز آپ نے تین پیجز سے زیادہ اوپن نہیں کرنے پیجز اور دن آپ نے کیا کرنے ہے ایک ایڈ پر کلک کرنا ہے اور اس کو توڑا سا وزٹ کرنا ہے بس یہی ٹاسک ہے اور دن آپ نے کیا کرنا ہے پروف میں کیا دینا ہے یہاں پر دیکھیں آفٹر یو فینش یور ورک جب آپ یہ ٹاسک کمپلیٹ کریں گے یہ سارے پروسس کمپلیٹ کریں گے تو وہ کہتا ہے یو نیڈ ٹو سینڈ آس سکرین شوٹ آف دا یور براؤزر ہسٹری تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سکرون براؤزر کی ہسٹری جو ہوگی اس کا سکرین شوٹ آپ نے اس کو پروائیڈ کرنا ہے اگر تو آپ سکرین شوٹ نہیں دیتے تو یہ آپ کو پیر نہیں کرے گا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ٹاس کو کمپلیٹ کر کے براؤزر کی سکرین شوٹ لے لیتے ہیں جی تو فرینز اس کی ویب سیٹ ہم نے اوپن کر لی ہے یہ اس کی فاسٹ پوسٹ ہے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور سلولی ہم اس کو نیچے سکرون کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے جاسر اس کی تین پیجز وزٹ کرنے ہیں تو ہم نے ایک پیجز پر جو ہے تھرٹی سیکنڈ کا جو ٹائم ہے سپینڈ کرنا ہے تو تین پیجز پر آپ تقریباً ڈیرڈ منٹ میں اس کو وزٹ کریں گے ٹھیک ہے اور دن آپ نے اس کی ویب سیٹ پر ایڈ پر کار دینے کلک تو یہاں پر میں نیچے سکرون کر لیتا ہوں جی تو فرینز یہاں پر میں نے تھرٹی سیکنڈ تک کا جو ویٹ ہے کار لیا ہے اب ہم اس کی سیکنڈ پوسٹ اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی ویب سیٹ پر ایڈز نہیں ہے جس پر ہم کلک کریں گے کریں گے کیسے اس کو سابمٹ کریں گے تو وہ بھی سلوشن میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ جن کی ویب سیٹ پر ایڈ نہیں آتے تو آپ نے ان کے لیے کیا کرنا ہے کیا پوسٹ ہے تو یہاں پر ہم نیچے سکرون کر لیتے ہیں اس کی تیسری پیج کو ہم وزٹ کر رہی ہیں اس کو ہم کمپلیٹ وزٹ کر لیں اور دن نیکسٹ کیا کرنا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں جی تو فرینز ہم نے اس کی ویب سیٹ کو جو ہے وزٹ کر لیا ہے اب اپنی کیا کرنا ہے کنٹرول ایچ پریس کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا جو یہ سکرون شوٹ ہے اس کو پروائیڈ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک ایڈ پر کلک کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا ایک ایڈ کا بھی لنک جو ہے شو ہوگا تب جا کر وہ ہمارے جو پروف ہے اس کو سابمٹ کرے گا اس کو پروف کرے گا جس سے جو ہے ہمیں ایننگ ہوگی تو آپ یہاں پر میں نیچے سکرون کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھ لیتا ہوں کسی اور ویب سائٹ کو میں نے اوپن کیا ہو جہاں پر ایڈز ہوں وہاں سے میں کوئی ایڈز اوپن کر لوں گا تو یہاں پر میں نیچے سکرون کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں کسی بھی ایڈز کو اوپن کر لیتا ہوں جی تو فرنس یہاں پر دیکھیں میرے ہسٹری میں ایڈز اوپن ہوئے پڑے ہیں یہاں پر مجھے نظر آ چکے ہیں تو اس پر میں کلک کرتا ہوں تاکہ اس کو لگے کہ اس نے ہماری ویب سائٹ سے ہی کلک کیا ہے ایڈ پر تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایڈ اوپن کر لیا ہے اب ہم جب ہسٹری چیک کریں گے تو اس میں کیا آئے گا کہ یہی ایڈ اوپر نظر آئے گا اس کو لگے گا کہ اس نے میری ہی ویب سائٹ سے ایڈز کو وزٹ کیا ہے تو یہاں پر میں دوسرا کلک کر لیتا ہوں اور دن کنٹرول ایچ پریس کرتے ہیں مطلب اپنے براؤزر کی ہسٹری اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اس کی ویب سائٹ وزٹ کی اور دن ہم نے دو ایڈ وزٹ کیے تو اس کو یہی لگے گا کہ اس نے ہماری ہی ویب سائٹ سے ایڈز کو وزٹ کیا ہے تو یہاں پر میں اپنے چینل کو میری مائز کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کی ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈ اوپن ہوا پڑا ہے اور یہاں پر کچھ اس طرح سے ہم نے اس کا لے لینا ہے سکرین شوٹ اور دن ہم نے اس کی ٹاسک پر آنا ہے اور یہاں پر آ کر کر دینا ہے پیسٹ تاکہ اس کو لگے کہ ہم نے اس کا ٹاسک کمپلیٹ کر دیا ہے تو کچھ اس طرح سے آپ نے ایسے ٹاسک کر لینا ہے جن کے ایڈز نہیں آتے اس کو کیسے آپ نے اپنے ہسٹری میں شو کرنا ہے کہ ہم نے ایڈ وزٹ کیا ہے اور وہ آپ کو جو پی کر دے سو آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسندے ہوگی اور آپ لوگ کو سمجھ لگ چکے ہوگی کہ کیسے آپ اس طرح کی ٹاسک کر سکتے ہیں جہاں پر جن کی ویب سیٹ پر ایڈز نہیں ہوتے اور جو ٹاسک آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ ایڈز نہیں ہیں تو ہم اس پر کیسے کلک کریں گے سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ